بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجلیل خان کولاتشی آمیرش یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور اولا پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں آج پورا دن کیا کچھ ہوتا رہا اور ممکنہ طور پر کل کیا ہو سکتا ہے اس سوالے سے ڈسکس کریں گے ابھی کچھ دیر پہلے شباہ شریف صاحب کی وفاقی کبینہ نے حلف اٹھا لیا ہے انیس رکنی وفاقی کبینہ ہے اور اس میں خبر یہ ہے کہ جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس کے اندر شباہ شریف صاحب خود وزیراعظم تھے اب بھی شباہ شریف صاحب خود وزیراعظم ہے وہی ٹیم لے کر دوبارہ آ گئے ہیں یعنی نائٹی فیصد وہی لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وزراء تھے اب بھی وہی وزراء ہیں لیکن ٹوپیاں بدلی گئی ہیں یعنی وزیر ایک کو دوسری جگہ پر شفٹ کر دیا گیا ہے دوسری کو اس کی جگہ پر شفٹ کر دیا گیا ہے ٹوپیاں بدلی گئی ہیں بندے وہی ہیں وزارتیں بدلی گئی ہیں اس آگڈار کو وزارت خزانہ دے کر ان کو وزارت خارجہ دی گئی ہے اب وزارت خزانہ وہ کسی اور کے پاس ہے محمد اورنگزیب صاحب ہیں ان کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے وزارت داخلہ وہ بھی ایک ایسی بندے کے پاس ہے جس کا ابھی تک کوئی نہیں پتا کہ اس بندے کا کس جماعت سے تعلق ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا یہ منکہ آج یہ ٹویٹر کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہو رہی تھی کہ وزارت داخلہ کس پارٹی کا ہے ابھی تک کس چیز کا کنفرم نہیں ہو سکا یہ بندر بار کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور حلف اٹھا لیا ہے کبینہ نے انیس رکنی کبینہ ہے صرف ایک میرا سوال ہے کہ آپ کون سا تیر مار لیں گے جو آپ نے پچھلے سولہ ماہ کے اندر نہیں مارا تھا یا ایسا کون سا فارمولا آپ کے پاس ابھی موجود ہے جو آپ نے پچھلے سولہ ماہ کے اندر نہیں چلایا تھا یہ سوال بہت سارے سوال آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اور بھی جو اس حکومت سے ہمیشہ ہوتے رہیں گے لیکن ہم آگے چلتے ہیں اچھا سویل بڑائی صاحب آپ جانتے ہیں سیرے تجیہ کار ہیں ان کے کالم میں خبر بھی ہوتی ہے اور عموماً پیغام بھی ہوتا ہے ان کا کالم عموماً میں پڑھتا ہوں اور بڑے غور سے پڑھتا ہوں کہ ان کے کالم میں بہت سی چیزیں اہم ہوتی ہیں تو آج کا ان کا کالم ہے انہوں نے لکھا ہے کہ نو مائی کے مقدمات میں ملوث جو لوگ ہیں ان کے اوپر ایک ورطبہ پھر سختیوں کا دور شروع ہو سکتا ہے اچھا اس سے پہلے فیصل وادہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کی زبان بولتے ہیں اور کس کے ترجمان ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پندرہ رمضان سے پہلے پہلے بہت کچھ ہونے والا ہے ایونکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو اس وقت وزیر آلہ ہیں خبر پختون خان کے ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے برحال سختیوں کا دوبارہ جو زور ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور پنجاب میں ہمیں اس قسم کی صورتحال نظر بھی آ رہی ہے پر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آج سپریم کورٹ کے اندر بڑا زبرست قسم کا ایک واقعہ ہوا اسطور صاحب آپ کو پتا ہے گرفتار ہے پچھلے کئی دنوں سے مطیع اللہ جان کے اوپر ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اخواہ کیا گیا تھا افسار عالم کے اوپر گولیں چلے گئی تھی تو ان سارے کے جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ میں لگے ہوئے تھے آج سپریم کورٹ نے تین رکنی بھیجنے اس کے اوپر سمات کیا ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں لیکن یاد رکھیے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اصل طول کو ایف آئی اے کی جانب سے ایک نوٹس آیا تھا تھوڑا سا بیک گرہ انہوں بتا دو تا کوئی آپ کو ساری معاملے کے سمجھ آئے ایف آئی اے کے جانب سے ایک نوٹس آیا تھا اور نوٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے آلہ عدلیہ کی توہین کی ہے اور آلہ عدلیہ کی ججز کی توہین کی ہے تو اسی وجہ سے آپ کو بلیا جاتا ہے وہ ایف آئی اے کے آفس میں گئے وہاں پہ آٹھ گھنٹے ان کو وہاں پہ رکھا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اگلے دن پھر ان کو دوبارہ نوٹس آیا دوبارہ وہ ایف آئی اے کے آفس میں گئے ان کو گرفتار کر لیا گیا ابھی تک وہ پیشیاں بھگت رہے آئے ابھی تک وہ ریمانٹ کے اوپر ہیں لیکن آج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جب ایف آئی اے سے یہ پوچھا کہ حضور اے والا آپ نے جس بندے اچھا انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ اسطوس آپ گرفتار ہیں جی بلکل گرفتار ہیں ابھی تک ابھی وہ اڈیالہ جیل کا اندر موجود ہے اچھا تو کس جور میں حضور اے والا وہ آپ کے جور میں ہے یعنی قاضی فائد عیسیٰ کی توہین ہوئی تھی عالی عدلیہ کی توہین ہوئی تھی اسی وجہ سے ان کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اچھا بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جس ایف آئی آر میں کہ تھروں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس ایف آئی آر میں عالی عدلیہ کے ججز کا یا توہین عدالت کا ذکر ہی موجود نہیں ہے حالانکہ آئین کا آٹیکل دو سو چار میرے خواہد میں اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ توہین عدالت اگر کوئی کرتا بھی ہے فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا توہین عدالت کی تھی تو اس کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے عدالت خود اس کے اوپر توہین ہے عدالت لگا کر جو فردر کاروئی ہوتی تھی وہ کرنی تھی یعنی یہ ایک طریقہ کار ہوتا ایف آئی آر کو آج یہ کہا گیا ہے انہوں کے سوپریم کورٹ کے اندر یعنی کسی ججز کی جانب سے یہ پوچھا گیا ہے آپ کو کس ججز کی جانب سے اپلیکیشن دی گئی ہے ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے دی گئی ہے یعنی کس کے کہنے کے اوپر آپ نے اسطور کے خلاف کاروئی کی ہے انڈرسٹوڈ ہے نا اب اگر ججز کی توہین ہوئی ہے ججز اس کے اوپر توہین عدالت لگاتے یا اس سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ایف آئی او کو ایک درخواست مووز کرتے کہ آپ اس بندے کی خلاف کاروئی کریں ایسا ہونا چاہیے ادھر نہیں کرنا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے تو اس کے اوپر آج جسٹس قاضی فائز ایسا سخت برہم ہوئے اور انہیں یہ کہا کہ آپ ہمارے کندے کے اوپر بندوخ رکھ کر چلانا چاہتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہماری کوئی توہین نہیں ہوئی نہ کسی نے توہین کی ہے اگر کوئی توہین کرے گا تو ہم اتنے کمزور نہیں ہیں یہ اس کا لوبے لوبا خلاص ہم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بارل آج نوٹسز جاری ہو گئے ہیں اب عمر اچھا کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ آج نوٹسز جاری نہیں ہونے چاہیے تھے اسطور کو آج ہی ان کی جو آزادی کا پروانہ ہے وہ ہمیں مل جاتا ایسا نہیں ہوتا قانون کو فالو کیا جاتا ہے رولزن ریگولیشن کو فالو کیا جاتا ہے ہمیشہ کسی بھی سماعت میں جو پہلی سماعت ہوتی ہے اس کے اندر نوٹسز ہی جاری ہوتے ہیں اس سے آگے پراسے جو ہے وہ تائے ہوتا ہے بارل آج نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور صحافیوں کے حوالے سے بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور ہمیں آج یہ معلوم ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ اس سارے معاملے سے اگاہ ہی نہیں تھے ابھی تک ایمار کے میرے خیال میں اسطور صاحب بھی پجلی پیشی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا کہ قاضی صاحب شکریہ یعنی ابھی تک وہ بھی یہی سمجھتے ہیں ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ قاضی صاحب کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے قاضی صاحب نے آج خود یہ کہا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے ایف آئی آر کے اندر یہ دفعات لگائی ہیں یعنی یہ پاکستان کا نظام ہے کوئی کسی کا نام لے کر اس کا نام یوز کر کے اپنے مقاسے جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے برحال ہم توڑ سے آگے چلتے ہیں اچھا اگلی خبر بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک خاتون جس کا نام ہے صدف احسان الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے اوپر اس خاتون کا نوٹفیکشن جاری کیا اور یہ کہا کہ جو جیجوائی کی مخصوص نشستیں ہیں ان کے اوپر ان کا نام آیا ہے اور نوٹفیکشن بھی جاری ہو گیا ہے اس کے بعد پھر جب جیجوائی کو پتا چلا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس خاتون کا نام ہی نہیں دیا اور نہ یہ ہمارے خاتون ہے یعنی آپ الیکشن کمیشن کے آپ اکیلی کو سیریس پنل کا اندازہ کریں اس کے بعد پھر انہوں نے یہ درخواست دی کہ حضور اولا اس خاتون کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کو منسوخ کیا جائے اور ہماری جو خاتون ہے ہینہ بی بی کے نام سے ان کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے یہ الیکشن کمیشن کا حال ہے باقی داروں کا اس سے پہلے ایف ای ای کا حال آپ دیکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کا حال بھی آپ کے سامنے موجود ہیں اچھا اس کے ساتھ جی ایو ایس مجھے یاد آگیا آج فواہ چودری صاحب بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی اگر حکومت نے مولانا فضل عمان صاحب کو اپنے ساتھ نہ ملایا تو پھر حکومت کا آگے چلنا مشکل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی مولانا فضل عمان صاحب نے عید الفطر کے بعد اپنی تحریک کا باقیدہ آغاز کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کی جو تحریک ہوتی ہے وہ باقی تحریکوں سے باقی سیاسی جماعتوں سے مختلف ہوتی ہے اور خطرناک بھی ہوتی ہے حکومت گرہ بھی سکتی ہے اس میں بالکل ریالٹی موجود ہے اچھا اس کے ساتھ اگلی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے ابھی سے جو پہلا جھٹکہ ہے شہباز حکومت کو نول لکھ کو لگ چکا ہے پی پی کا یہ ذرہ سے میں پتا چلا ہے پی پی کا یہ موقف آیا ہے کہ آئی ایم ایف نے کیونکہ ابھی ان کی ٹیم نے آنا ہے مذاکرات کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات نول لکھ کی ہوں گے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے یعنی آپ نے اپنے حوالے سے جو کچھ بھی معاہدہ کرنا ہے اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے اور آپ خود اس کو معاہدہ کریں ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں پر پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہنسی چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ